خدا یسمسی کے زندہ باب برکرد و جلالی نام میں ہم سب کو سلام کیسے ہیں سب دیکھتا آپ کے خوش ہے سارے آج کا تلام جو ہے وہ کچھ دن پہلے جو ہے میں اقلام مقدس کی تلاوت کر رہا تھا خدا یسمسی اینڈ ڈیز کی بات کر رہے تھے مقدس لوکا کی انجیل میں وہ آیت ہے جہاں پہ لکھا ہے کہ لوکا کی انجیل اس کا سو نو باب ستروہ باب اور اس کی بتیسویں آیت ہے میرے حجیزو کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم سب جو ہے اگر عام جندگی کی بات کریں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے مدد کی ضرورت پڑتی ہے ہم زندگی میں رہتے ہوئے ہر لحاظ سے کسی نہ کسی شخص کی جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں کبھی جو ہے اپنے بھائے کی کبھی اپنے ماباک کی کبھی کسی بہن کی یہ انسان کی خسرت یا پھر انسان کی ضرورت ہے کہ کسی نہ کسی لحاظ سے ہمیں کسی نہ کسی چیز کی یا کسی شخص کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی رہتی ہے کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے بھی جو ہے انسان کے لیے کسی نہ کسی صورت میں پہلے جو ابراہام کو خدا نے بلایا تو کیا کہا کہ ابراہام کو خود جو ہے بلایا کہا کہ آپ میں تجھے یہاں سے دھکال کر کیا کرتا ہوں کہ ایسی سرزمین پر لے جاتا ہوں جو اور تری برسل کو تری اباؤ عزاد کو دوں گا کنام کی سرزمین کی جو جو بادہ تھا وہ صرف اسرائیلیوں کے ساتھ لیتا ہے اسرائیلی بھی جو ہے ابراہام سے نکلے تھے لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ابراہام سے خدا رہے کنام کی سرزمین کا وعدہ کیا اور قلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے خدا کی کتاب میں وہ اس سرزمین پر جاتا ہے اپنے بچوں کو لے کر اور وہاں پہ جو ہے کیا کرتا ہے کہ وہاں پہ رہتا ہے اور پھر وہاں پہ رہتے ہوئے خدا باپ جو ہے ابراہام کو برکت دیتا ہے میرے عزیزوں یہاں پہ جو ہے میں جو آیت آپ نے نکالی ہے جس کا میں نے اوالہ دیا ہے وہاں پہ لکھا ہے کہ لوت کی بیوی کو یاد رکھو آج کا ہمارا مین ٹاپک جو ہے وہ ہے منٹور یعنی کہ منٹور کا مطلب ہے کہ عقل مند مددگار جو رہنما ہوتا ہے جو مدد کرتا ہے جو رہنما ہی کرتا ہے جو ہمیں سکھاتا ہے اور یہ جب میں جملہ پڑھ رہا تھا یہ آیت پڑھ رہا تھا لوت کی بیوی کو یاد رکھو تو روح قدس جو ہے وہ مجھے لوت کے اوپر لے گیا ہے اور مجھے سکھایا گیا کہ لوت کو خدا نے کیوں بچایا تھا کیونکہ خدا جو ہے وہ راستبازوں کے ساتھ ہے خدا اپنے راستباز لوگوں کو بچاتا ہے جو اس کے ساتھ جنتے ہیں جو اس کے وعدوں کو جو ہے اپنی زندگی میں بساتے ہیں انہیں کو خدا جو ہے ان کی رہنمائی کرتا ہے ان کو بچاتا ہے ان کو گائیڈ کرتا ہے ان کو پروسپر کرتا ہے ان کو اپ لفٹ کرتا ہے لیکن یہاں پہ کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں لوت قدام یسنسی نے بھی جو ہے کیا کہا کہ لوت کی بیوی یہاں پہ ذکر تھوڑا سا ایسے ہو رہا ہے کہ خدا کی بات چاہی کی آمد کا ذکر ہے آخری ایام کا ذکر ہے اور وہاں پہ جو ہے خدا یسنسی کہے اس سے پہلے کہتے ہیں اس دن جو کوٹے بنو اس کا سباب گھر میں ہو وہ اسے لینے کو نہ اترے اور اسی طرح اور اسی طرح جو کھیت میں ہو وہ پیچھے کو نہ لوٹے لوت کی بیوی کو یاد رکھو جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے وہ اسے کھوئے گا اور جو کوئی اسے کھوئے وہ اس کو زندہ رکھے گا میں یہاں پہ جو ہے وہ باقیہ جو قرآن مقدس میں پدائش کی کتاب میں درج ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ کیا ہوا کہ پدائش کی کتاب میں ہم چلتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے خدا نے جو ہے وہ کیونکہ صدوم اور امورہ کا جو وہناہ تھا وہ خدا کی نظر میں بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور خدا نے جو ہے اس جگہ کو جو ہے اس کیا کہتے ہیں شہروں کو جتنے بھی شہر صدوم اور امورہ کے تھے وہاں پہ خدا نے کیا کرنا تھا کہ اپنا غزب جو ہے وہ نازل کرنا تھا وہاں پہ آگ اور گندگ کی برسات ہونی تھی خدا نے اس گناہ کو جو ہے ہمیشہ کے لیے مٹانا تھا تاکہ ہم سب کے لیے آج بھی جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے جو ہے وہ عبرت کا نشانہ ہو لیکن کیا ہے کہ لوت جو ہے وہ راستباد نہیں ہے یہاں پہ کیا ہے کہ لوت جو ہے وہ اس جگہ کو خود سے چلتا ہے اور وہاں پہ جا کے رہتا بھی ہے وہاں پہ بسیرہ کرتا ہے قلاب مقدس کہتا ہے کہ وہاں پہ بسیرہ کرتا ہے لیکن یہاں پہ اس سے پہلے جو ہے جبکہ لوت وہاں پہ جانے کے لیے جو ہے وہ اپنے چکچا کو کہتا ہے تو وہاں پہ اینڈ پہ لکھا ہے کہ جب وہ چلا جاتا ہے تو وہاں پہ تیرہ باپ قضائش کی کتاب اس سے تیرہ باپ اور اس کی تیرہ آئی میں لکھا ہے بلکہ بارہ سے پڑھیں گے اپراہان تو موکے کے نام میں رہا اور لوت نے ترائی کے شہروں میں سکونت احتیار کی اور صدون کی طرف اپنا ڈیرہ لگایا اور صدون کے لوگ خدامت کی نظر میں نہائیت بدکردار اور گناہگار تھے کیا تھے وہاں کے لوگ کیا تھے بدکردار اور گناہگار تھے لوت وہاں پہ پہنچ گیا اب لوت کو پتہ بھی لگ گیا کہ وہاں پہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ گناہگار ہیں لیکن پھر بھی کیا کیا کہ اس نے اس جگہ پہ رہنا پسند کیا لیکن ابراہان جو ہے اس کے پیچھے نہیں گیا ابراہان نے جو ہے کانان کی سا زمین میں اپنا بسیرہ کیا وہاں پہ رکا اب یہاں پہ دیکھیں کہ لوت اگر راست باز ہوتا لوت کی زندگی میں خدا کی راست بازی ہوتی خدا کی پاکیز کی ہوتی خدا پر اس کا ایمان ہوتا تو پھر کبھی بھی جو ہے وہ لوت ابراہان کو اس چھوڑ کے پہ دینا جاتا اور پھر وہاں پہ دینا بھی نہ لگاتا وہاں پہ رہتا بھی نہ اپنے خاندان کو بھی نہ بساتا بلکہ اس جگہ کو دیکھ کر کیا کرتا کہ وہاں سے نکل جاتا لیکن اس نے وہاں پہ رہنا جو ہے وہ پسند کیا کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب خدا نے حد سے زیادہ جب گناہ بڑھ گیا وہاں پہ تو خدا نے اپنے دو فرشتوں کو بھیجا اس سے پہلے کیا ہے کہ ابراہان جو ہے صدوم اور امورہ کے لیے دعا کر رہا ہے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ اس کا بھائی اس کا پتیچہ جو لوت ہیں وہاں پہ رہتا تھا اور وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنے بھتیجے کی کلام مقدس ہمیں ایک جگہ پہ ابراہام کو یہ کہتے بھی دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پہ میرا بھائی ہے حالکہ لوت جو ہے وہ ابراہام کا بھتیجہ ہے لیکن وہ اپنے بھتیجے کو کہا رہا ہے کہ میرا بھائی ہے اور خدا سے منت کر رہا ہے کہ خدا ان وہاں پہ اگر پچاس لوگ ہوں تو تو چھوڑ دے گا اس نے کہا کہ میں اگر پچاس ہوں گے کہ چالیس ہوں گے دس ہوں گے تو پھر بھی جو ہے میں اس جگہ کو کہ ایک بھی شخص کو جو ہے وہ نقصال نہیں پنچاؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی راستباز نہیں تھا سب گناہ دار تھے لیکن خدا نے جو ہے ابراہام کی دعا کو سنا کیونکہ ابراہام جو ہے وہ خدا کی نظر میں کیا تھا راستباز تھا جسی لیے جو ہے ابراہام کی دعا کی مدد سے ابراہام کی التجاہ کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوت وہاں سے بچ گیا خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اور لوت کو وہاں سے نکالا لیکن خدا میں یہ سنسی آج اس بات کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوت کی بیوی کو دیکھو کہ لوت کی بیوی نے جو ہے خدا میں کی طرف سے جو حکم آیا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا لیکن اس کو اپنی چیزوں کی اپنی بھیڑ بکریوں کی اپنے مال سباب کی فکر دی اس لیے وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے اور وہ کیا ہوتی ہے وہی پہ نمہ کا پتھر بن جاتی ہے یا پہاڑ بن جاتی ہے جو وہیں پہ پتھر ہو جاتی ہے میری عزیزوں آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ لوت میں بات کرنے کا نہیں ہے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس میں بارہا ذکر ہے کہ خدا نے جو ہے اپنے لوگوں کو جو ہے اگر کوئی اس کی راہ سے ہٹ گیا ہے تو وہاں سے جو ہے خدا نے اپنے کسی نبی کو اپنے کسی بندے کو اپنے کسی فرشتے کو جو ہے انسان کی مدد کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اپنی راہ سے نہ ہٹے ایک مدددار بھیجا ہے اس کی رہنمائی کے لیے جیسے دعوت جو ہے وہ خدا کا دل پسندیدہ بندہ تھا اور تب اس نے گناہ کیا اس نے اوریا کی بیوی اوریا کو قتل کروایا اور اس کی بیوی سے جو ہے نفجائر تعلق رکھا اور پھر اس سے جو ہے اس کو مروا کر اس نے شادی کی اور کیا کلابہ اکترس بتاتا ہے کہ ناتر نبی کو خدا نے بھیجا کیونکہ دعوت جو ہے وہ گناہ کر کے اپنی زندگی میں خوش تاہتی بھائی کوئی نہیں ملویت لیا لیکن کیا ہوا کہ خدا نے ناتر نبی کو بھیج کر جو ہے وہ دعوت کے اوپر اس کے گناہ کو جو ہے وہ ایا کیا کہ بھائی تُو گناہ کیتا ہے خدا دی نظر دیج اس لیے جو ہے تجھے اس کی اس خناہ کو اگر تُو نے قبول کیا ہے تو اس کی معافیت تجھے بھر گی ہے لیکن تلوار تیرے خاندان کے اندر سے کبھی بھی دور نہ ہوگی تیری بینیاں تیرے لوگ جو ہے وہ غیر قوموں کے حوالے کی جائیں گے بارہا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے یونہ نبی کا ذکر بھی ایسی ہے یونہ نبی بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے نینوہ شہر میں جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے لوگوں کو خدا کا کلام سناتا ہے کہ تم جو ہے اپنی بری راہوں سے اپنی گناہوں سے ہٹ جاؤ اور خدا کی راہ کو جو ہے وہ چھن لو میرے عزیزو بارہا جو ہے بہت ساری مثالیں جو ہے کلام مقدس میں یہ ملتی ہیں کہ خدا نے جو ہے ہر لحاظ سے انسانوں کی زندگیوں میں جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے مددگار مجھا لیکن خدا یسر سے جو ہے وہ الفا امیگا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں شریعت کو جو ہے وہ مٹانے یا ختم کرنے نہیں آیا میں اس کی تکمیل کے لیے ہوں پچھلا کلام بھی جو ہے وہ اسی سے جڑا ہوا تھا کیونکہ خدا یسر سے نے کہا کہ میں الفا امیگا ہوں میں اول اور آخر ہوں خدا یسر سے نے یہاں پہ آ کر ہمارے لئے ایک مددگار بیجا جس کا نام ہے رول قدس میرے عزیزو جب خدا یسر سے ہماری زندگی میں آتا ہے تو پھر ایک کیا کہتے ہے کہ ایک وائز ایک ایتھینٹک جو ہے وہ چیز ہمارے زندگی میں آتی ہے اس کا نام ہے رول قدس ہولی سپیرٹ جو کہ ہماری زندگیوں میں بڑے بہترین طریقے سے کمام کرتی ہے میں آئی تھوڑا سا اس کو کھول لوں گا کہ خدا یسر سے یوہنہ کی کتاب آب اس کا سونہ باپ اور اس کی تیر میں آئے لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائے کی راہ دکھائے گا اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہ ہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا وہ میرا جلاد زہر کرے گا اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا جو کچھ باق ہے وہ سب میرا ہے اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا اکرام کے پڑھے اور سنے جاتے خدا کی برکت ہو میری عزیز امال کی کتاب میں اکشہ گھوڑے پر جا رہا ہے وہ اکلام مقدس کو پڑھ رہا ہے وہ اپنی زبان میں اکلام مقدس کو پڑھ رہا ہے اور اس کو پتا نہیں اکلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ جا رہا ہے پڑھ رہا ہے لیکن اس کا مطلب جو ہے اس کو میننگ جو ہے وہ نہیں پتا اور کیا ہوتا ہے کہ رون قدس جو ہے وہ فلپس کو وہ وہ پہ کیا کرتا ہے اس کے پاس لے جاتا ہے فلپس کو خدا نے روحانی طور پر یہ برکت دیئے کہ رون قدس کو غائبی طور پر وہ پہ لے گیا اور اس نے فلپس نے جا کر اس سے کہا نہیں پتا کیونکہ کوئی مجھے سمجھانے والا نہیں ہے پھر کیا ہے کہ فلپس جو ہے اس کے اوپر اس کلام کو ظاہر کر دیتا ہے کلام مقدس کی وہ بات جو پڑھ رہا تھا اس کو سمجھا دیتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ رون قدس نے سمجھا رون قدس نے اس کو سمجھا ہے اس کی رہنمائی کی ہے اس کی مدد کی ہے اس کو گائیڈ کی ہے اور رون قدس کے وسیلے سے وہ سمجھ جاتا ہے اور وہاں پہ کلاب مقدس میں لکھا ہے پانی کا حوض وہاں پہ تھا تو اس نے کہا کہ کس دیر کس بات کی دیر میرے عزیزو یسوم سی جس نے وعدہ کیا رون قدس کا وہی اس کا مالک ہے اس کے وسیلے کے بغیر اس پر ایمان لانے کے وسیلے کے بغیر جو ہے رون قدس کبھی بھی آسل نہیں ہوتا رون قدس کبھی بھی آپ کی زندگی میں نہیں آتا کبھی بھی یہ کلام مقدس جو پچھلا کلام مقدس تھا اور آج کا کلام مقدس جو ہے یہ پیور لی رون قدس نے مرے اندر انہیلا ہے اور میرے عزیزو میں چاہتا تھا کہ آپ بھی اس چیز کو جانے آپ بھی اس چیز کو اپنی زندگی میں بسائیں ہم بہت دفعہ جو ہے ان چیزوں زندگی کی انجوائے کرتا ہوں وہ میری زندگی میں سے نکل جائیں گی یہ حقیقی طور پر یہ حقیقی بات ہے اس میں کسی قسم کا دو راہے نہیں ہے جب کسی انسان کو خدا و یس سی اپنے پہچار کرواتا ہے تو پھر رون قدس اس کی زندگی میں بس جاتا ہے اس کو پہچار آ جاتی ہے اس کی روحانی آنکھیں کھل جاتی ہے اس کی زندگی جو ہے وہ رون قدس کی طاقت سے قوت سے جو ہے وہ بدل جاتی ہے اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کمال کی کتاب ایک باب اور اس کی آٹھ نہیں آئیٹ لیکن جب رون قدس تم پر ناظر ہوگا تو تم قوت پاؤ گے تم قوت پاؤ گے تم قوت پاؤ گے کس کے اوپر قوت پاؤ گے اپنے گناہوں کے اوپر جب انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے نا تو وہ اس کو کیا کرتا ہے کہ عزمات ہے وہ اس کو انجوائ کرتا ہے جب کوئی جوان انسان بڑا ہوتا آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک باڈی بیلڈر مختلف طریقے سے اپنی باڈی کو شوک کر رہا تھا اپنے مسئل کو بڑے زور لگا کے دکھا رہا تھا اسی طریقے سے جب روپ دوس انسان کی زندگی میں آتا ہے تو پھر وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے پھر نکامیہ جو ہے وہ اس کی زندگی میں نہیں رہتی پھر نکامیہ اس کو چھوڑ جاتی ہے اس کی زندگی میں ایک نئے طریقے سے جو ہے وہ جوش اور جلوہ اور تا کہ یہ ہی تو کہہ رہے کہ تم جو ہے کیا کر ہوگے وہ میرا جلال ظاہر کرے گا جب جلال تو تمہارے اندر جب جلال جلال تو تم بھی کیا کروگے کہ تم خدا مند کے جلال کو ظاہر کروگے پھر آپ کی زندگی میں سے در اور خوف جو ہے وہ نکل جائے گا پھر کسی قسم کی نتامی یا شرمندگی جو ہے وہ نہیں رہ پائے گی یہی تو وجہ تھی کہ خدا یسم سین جو ہے گناہ غار نہ ہوتے بھی سلیبی موت کو لانتی موت کو گلے لگایا اس کو پتہ تھا کہ خدا کا روح جو ہے میرے ساتھ ہے اور اس لیے جو میں تیسرے روز مردوں میں جی اٹھوں گا میرے عزیز یہی روح جو خدا نے اپنے شاگردوں پر کھون کی اور وہ موت سے موت سے کرنے لگے خدا کا جلا جو ہے ان کی زندگی سے ظاہر ہونے لگ گیا آج ہم کسی ایسے پاسٹر کو دیکھتے ہیں جس کے اندر خدا کا روح عام کرتا ہے موت ذات ہوتے ہم بڑے انٹریس ہوتے ہم وہاں پہ جانا پسند کرتے ہیں ہم مجھ سے ملنا پسند کرتے ہیں اسی طریقے سے خدا یسم سی کو بہت سارے لوگ ملنا پسند کرتے تھے اس کے موت ذات کو دیکھنا پسند کرتے تھے میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا جب خدا یسم سی کو حیر دیس کے سامنے جو ہے وہ اخری دنوں میں جب اس کو سنی پر چکھانا تھا تو اس کو لائے گیا تو اس نے بھی اس کے مہا پر لکھا ہے کہ بڑے خواہش کرتا تھا کہ میں دیکھوں کہ کون ہے یسو جو موزے کرتا مردوں کو زندہ کرتا آنکھیں دیتا لگڑوں کو چلاتا ہے لیکن کیا ہے کہ اس کے اندر رول پدست نہیں تھا اس لئے اس نے جو ہے اس کو دیکھا تو صحیح لیکن اس کا مزا پڑا آیا میرے عزیزو آج ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر بھی ہیلو دیس جیسی رو ہم نے خدا یسن سی کو دیکھنا تو پسند کرتے ہیں لیکن اس کو اپنی زندگی میں لینا پسند نہیں کرتے اس کو اپنی زندگی میں رکھنا پسند نہیں کرتے ہم مختلف طریقے سے اپنی زندگی کی جو غیائش یاد ہے جن کے ذریعے سے ہمیں ایک چھوٹی سی بات جو میں کہ ہمارا مددگار جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو رو کے پھل جو ہیں وہ ہماری زندگی میں آتے ہیں ان کا آج میں ذکر نہیں کروں گا ہمارا مقصد تھا کہ ہم جو ہے اپنے آپ دیکھیں کہ خدا جس سن سے جس مددگار کا مددہ کیا ہے وہ جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو پھر ہماری زندگی میں کس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ خدا من نے ہر لحاظ سے کہیں نہ کہیں کسی کیلئے مددگار بھیجا اور خدا یس سن سن نے آگ روح قدس کے ذریعے وہ فرشتے نہیں آتے بہت دفعہ جو ہے انبیاء اکرام نہیں آتے بہت دفعہ جو ہے وہ خدا کے بندے جو ہے وہاں پہ کیا ہوتے ہیں کہ ملتے نہیں ہیں یا پھر کبھی سہولت ہمیں اثر نہیں آتی بہت ساری جگہ ایسے چائنا میں ایسے ہے کہ وہاں پھلے عام بائبل کا پرچار نہیں کیا جا سکتا لیکن ایسے جگہ پہ ادر رور خود صاحب کی زندگی میں ہے تو پھر آپ کو کسی گائیڈ کی یا مددگار کی ضرورت نہیں ہے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہے میں پکچر نکالی جی میں ڈھونڈ ایک تو روح کے پھل ہے لیکن یہاں پہ روح کے انعامات ہیں کہ جب خدا کا روح ہماری زندگی میں آتا ہے تو پھر ہمیں کس طرح کے انعامات ملتے ہیں کیا ہمارے اندر تدیگی آتی ہے ہم کس طرح کے بن جاتے ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ ہم نئے سیلے سے جو ہے نئے انسان بن جاتے ہیں تو میرے عزیزو یہاں پہ ایک پہلا سب سے جو ہے یعنی کہ حکمت جب خدا کا روح ہمارے اندر آتا ہے ہمارے اندر بولی سپرٹ سمائے جاتا ہے تو پھر حکمت ہمارے اندر آ جاتی ہے ہم جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ نہ شروع کر دیتے ہے کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو اس کو بھی سمجھ ہم نے کسی کے ساتھ مل نا ہے تو پھر بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس شخص آہندہ کے لیے مل نا ہے یا نہیں مل سب سے پہلے کہ ہمارے اندر دنائی آتی ہے حکمت آتی ہے ہم چیزوں کو سمجھ نہ شروع کر دیتے ہیں دوسرے نمبر کا ہے انڈرسٹینڈنگ انڈرسٹینڈنگ ایمان کے اسرار پر اسرار یا گریفت کو سمجھ نے کے لیے یعنی کہ ایمان جو کہ خدا یس سی پر ہمارا ایمان ہے اس پر کس طریقے سے ہم نے گریفت ڈالنی ہے ہم نے اس کو پکا کرنا ہے اپنے اندر بہت دفعہ ہی ہوتا ہے کہ چھاڑ دے آج دی دعا نہ کر آج ہی تر آگیا لیکن جب دوسر ہماری زندگی میں آتا ہے تو پھر ایمان کے اوپر ہماری گریفت ہو جاتی کہ نہیں بھئی میں سرست نہیں جان میں ہوتے نہیں جان میں نہیں پی نہیں کیونکہ مقضص جو ہے اس کو منہ کرتا ہے مقضص جو ہے وہ گانے دیکھنے کو منہ کرتا ہے اس لیے جو ہے یہ انڈرسٹین جو ہے یہ گریفت جو ہے یہ ہمارے اندر آتی ہے کہ ہم جو ہے اپنے ایمان پر کیا کریں کہ ٹکے رہیں اٹل رہیں اس سے پیچھے نہ ہٹیں اس کے بعد جو ہے کون سل یعنی کہ مشورہ رو قدس جو ہے ہمیں ہر وقت ہر لحاظ سے مشورہ دیتا ہے کہ آپ نے کس جوا پہ کیا بات کرنی ہے یہ بات کرنی بھی ہے کہ دل ٹوٹتا ہے کسی دل ہی ہر داری ہوتی ہے تو پھر خدا یسن سیکھا وہ کلام یا وہ حکم کہ اپنے امسائس اپنی مانت پہ آ مانت ہماری ہماری زندگی سے جاتا رہا اور گناہ ہماری زندگی میں آ گیا تو رور قدس ہمیں کیا کرتا ہے ہماری کونسل کونسل کرتا ہے مشورے دیتا ہے کہ بھئی اہکال کرنی ہے نہیں کرنی یہاں پہ جانا ہے یہاں پہ نہیں جانا یہ میفل آپ کے لیے نہیں بڑھانا یہ روٹ دست کا کام ہے آج روٹ دست کے پھلوں کی بات نہیں بلکہ روٹ دست کے انعماد جو انسان کے اندر آجاتے ہیں وہ میں آج تھوڑا سا ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اور چوتھے نمبر پر ہے فوجی ٹیوڈ یعنی استقامت آپ کے فیصلہ کو مضبوط کرنے کے لئے یعنی کہ کوئی فیصلہ بھی آپ نے اپنی زندگی میں کرنا ہے روٹ قدوس آپ کی بڑی مدد کرتا ہے فلوس حسول بار را بار اس بات کا ذکر کرتا ہے اور کوئی بھی سفر کسی قسم کا بھی جو اس نے کیا وہ خدا کے روح کے استقامت کے بغیر اور اس کے فیصلے اور مشورے کے بغیر نہیں کیا اس لئے روح قدوس ہمیں کیا کرتا ہے کہ استقامت بخشتا ہے ہمیں طاقت اور قوت بخشتا ہے تا کہ ہم اپنے ایمان میں مضبوط رہیں اس کے بعد ہے knowledge آپ کے دماغ کو روح قدوس روشن کر آپ کو اشادہ کرتا ہے آپ کلام مقدس کو پڑھتے ہیں کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں جو کہ کئی دفعہ آپ کے پاسٹر کو بھی سمجھ نہیں آرہی وہ روح قدوس صاحب کو سمجھ دیتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے مدددار جس کا خود یسوس نے وعدہ کی ہے اس کو اپنے لیے مانگیں اور پھر روح سے جب ہم رویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا خدا روح جو ہے اس سے جب ہم مدد مانگتے ہیں تو ہر لحاظ سے ہمیں سمجھ جاتا ہے اس لیے اس کے بعد ہے پیٹی یعنی کہ تقوی سکتا ہے پھر جب وہ کرتا ہے تو پھر کسی انسان کی ضرورت نہیں پڑتی آج اگر مجھے پیسوں کی ضرورت ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں صدی اسمان کی طرف دیکھ کہتا ہوں یسو منو جہید ہے اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اسی عقل مند اور اچھا رہنمہ کرنے والا ہے تو آپ کی ہر لحاظ سے مدد کرتا ہے وہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا اس لئے جب تک آپ کے اندر خدا سے جب ہم خدا سے مدد مالتے ہیں تو پھر اس ایمان کے ساتھ ہمیں دینا چاہیے کہ وہ کر سکتا ہے وہ کر دے گا اس لئے ہمیں کسی انسان سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی کسی انسان کو بھیجے اپنے فرشتے کو بھیجے وہ خود آئے وہ آپ کی مدد وہ کرتا ہے یہ ہی بات جو ہے رون دوس ہمیرے اندر پیدا کرتا ہے یعنی اور صرف تب آتا ہے جب رون قدر ہمارے اندر آتا ہے پھر ہمیں ڈر لگنا شروع جاتا ہے ڈر اس بات کا نہیں کہ خدا ہمیں مار ڈالے گا خوف کس چیز کا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہم سے پیار کرتا اس نے ہماری خاطر اپنے قیمتی جان کا فدیہ دیا ہے یہ خوف کہ کہیں وہ ہم سے نراز نہ ہو جائے یہ خوف کہ جو مددگار اس نے ہمارے لئے بھیجا ہے وہ ہماری زندگی سے چلا نہ جائے یہ خوف کہ جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو جب وہ ہم سے کہے گا کہ جو میں تمہیں پہچان تاریوں تو پھر ہمیں کس طرح کا محسوس ہوگا ہم کدھر جائیں گے میرے عزیزوں یہ بات ہے حکمت سمجھ مشورہ استقامت علم تقوی خوف یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ رول خدوس کے وسیلے سے ہماری زندگی میں آتی ہیں اور وہ صرف اور صرف اس لئی آتی ہے کہ جب خدا یسوس سی ہماری زندگی میں آتا ہے جب خدا یسوس سی پر ہمارا ایمان اخت ہو جاتا ہے تو پھر رول خدوس ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کر جاتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کس طریقے سے ہوتا ہے لیکن میں نے یا میری میری میسیل نے یا اور بچی درے لوگ جنہوں نے رول خدوس کو پایا ہے انہوں نے اس چیز کا تجربہ اپنی زندگی میں دیکھا اور کھالا ہے اور اپنی زندگی میں انجائے کیا میری آپ سب سے رویسٹ ہے کہ آپ بھی آج ہی سے پرامت سے اپنے لئے رول کھڑا ہو جاتا ہے اور بھا کر کھڑا سے کہتا ہے کہ کھڑا میں تجھ سے یہ پانا چاہتا ہوں جس طریقے سے کئی درخت پر چڑھ جاتا ہے کھڑا کو دیکھنے کے لئے وہ چھوٹے کھڑ اس کو پتہ ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں بھی ہے کھڑا کو نہیں دے ببتسمہ لینا ہے یہاں کہ ایک آخری آیت جو کہ عمال کی کتاب اس کا دوسرا بات اور اس کی 38 آئے دیکھائے توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے غناءوں کی معافی کے لئے یہ سن سیکھ نام پر ببتسمہ لے تو تم جن دوس میں جن دوس نام میں آوگے یعنی کہ ہر انسان جو روح دوس اپنے مددگار کو پانا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے کیا کرے اپنے غناءوں کی توپہ کر جو ہے خدا یسم سیکھ انرام کا ببتسمہ لے اور پھر کیا ہوگا کہ روح دوس کیا ہوگا آٹومیٹلی انرام کے طور پر آپ کی زندگی میں آ جائے رومیو کی کتاب اس کا آٹھوہ باب اور اس کی چھبیس آیت روح کیا کرتا ہے اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے کیونکہ جس طور سے ہم کو خدا دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے مگر روح خود ایسی آئے بھر بھر کا ہماری شفایت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا یعنی کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ دعا کیسے کرنی ہے اقلاع مقدس کیسے پڑھنا ہے تو پھر کیا ہے کہ روح قدس جو ہمارا مددگار ہے جو ہمارا منٹور ہے وہ ہمارے لئے کیا کرتا ہے کہ روح 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 کر ہمارے لئے کیا کرتا ہے خدا کے سامنی شفایت کرتا ہے کہ خدا یہ تیرا بندہ ہے یہ تیرے چاہتا ہے اس کی مدد تو میرے عزیزوں پچھلے زمانے میں مختلف طریقے سے انسان انسان کا مددگار تھا لیکن جو تکمید کا ممبا یسو مسیح ہے جس نے سب کچھ مکمل کر دیا جس پہ سب کچھ مکمل ہو گیا اس نے ہمیشہ کے لئے ایک ایسا مددگار بیچا جو کسی جس کے لئے کسی چیز ہمارا ملی بیچا باپ کرا دیا اور ہم خود جو ہے مکدس کیونکہ ہمارا مددگار ہے ہمارا منٹور ہے اس کے ذریعے سے ہم خدا سے بہت لی جو ہے اپنی ضروریات کے مطابق سب کچھ اس سے مان سکتے ہیں خدا خدا آپ سب کو استلام کے وسیلے سے بڑی ملک ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے زندہ اسمانی باپ میں تیرا شکر دعی تعریف کرتا ہوں آج کے اس وقت کے لیے میں بان خدا آج کی اس دھڑی کے لیے میں بان خدا آج کی اس حاضر جماعت کے لیے میں بان خدا جتنے بھی بھین بھائی آئے ہم درستی کے لیے شکر کرتا ہوں بان خدا آج کی اس مقدس محقل کے لیے شکر کرتا ہوں بان خدا آج کے اس کلام کے لیے جو نے مجھے بخشا میں بان خدا اس کے لیے تیرا شکر کرتا ہو بان خدا یہ کلام ہم سب کی زندگی میں سو گنا پھل لے گیا ہماری زندگیاں بدل جائے بان خدا ہماری زندگی میں تیرا پاک روح معمولی کرے بان خدا تیرا پاک روح بھرپور طریقے سے ہماری زندگیوں میں آئے بان خدا اور جس طریقے سے تیرا پاک روح ہمیں گائیڈ کرے بان خدا جس طریقے سے وہ ہماری مدد کرے بان خدا اسی طریقے سے بان خدا ہم تجھ میں قائم رہے تجھ میں بان خدا بزبوط رہے بان خدا تجھ میں خوف رکھے بان خدا تجھ پر ایمان رکھے بان خدا تجھ میں استقامت رکھے بان خدا حق سمجھ رکھے بان خدا آج جتنے بھی بھین بھائی بیٹے بیٹیاں یہاں پہ موجود ہے بان خدا ان کے سب کے بیریر کو ٹوڑ دے بان خدا ان کی سب کی زندگی میں اپنا جلالی کام کر دے بان خدا یسو کے نام سے بان خدا جتنی بھی آسے امید ان کے دلوں میں ہمیں بان خدا یسو کے نام سے وہ پوری ہو جائے مرمان خدا کوئی بھی جان یہاں سے کھا نہیں جائے مرمان خدا یسو کے نام سے ان کو بڑی بھاری برکت دے مرمان خدا ان کے ساتھ ہوں مرمان خدا ان کے خاندانوں کو مرمان خدا اور جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ جڑے مرمان خدا ان سب کو بڑی ان سب پر اپنا رحم کر ان پر سب پر اپنا شفا والا ہاتھ پڑھ آ کر مرمان خدا یسو کے نام سے مرمان خدا جتنی بھی جانے مرمان خدا آج کسی چیز کی محتاج مرمان خدا یسو کے نام سے ان کی زندگی میں پوری ہو جائے مرمان خدا کلوس مرمان خدا آج ہم خاص طور پہ افریقہ لکھ دعا کرتے ہیں مرمان خدا جہاں پہ یہ ببا کرونا کی جو پانچ بھی رہر مرمان خدا پھوٹ پڑی ہے مرمان خدا یسو کے نام سے مرمان خدا وہ بات جاتی رہے مرمان خدا تیرے لوگ محفوظ ہو مرمان خدا جتنے دعا کرتے ہیں کہ مرمان خدا ان کی تمام قسم کی مشکلات کو تو آسانی میں بدل دے مرمان خدا ان کی راہ کو کھول دے مرمان خدا تا کہ وہ اپنے بچوں سے آ کر ملے اور مرمان خدا جو بھی ان کی زندگی میں منصوبہ ہے وہ پورا ہو یسو کے نام سے مان گیتے ہے آمین